بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سونگے دوستو پاکستان میں تبدیلی کے لیے دو قوتوں کی مرضی شامل ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آرمی ایک ہوتا ہے امریکہ یہ دونوں جب فیصلہ کر لیں کہ پاکستان میں تبدیلی لانی ہے کسی کا تختہ الٹنا ہے وزیراعظم کو ہٹانا ہے یا مارشل لاؤ لگانا ہے تو پھر پاکستان میں تبدیلی آ کر رہتی ہے کیا اب امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ امران فان کا تختہ گول کرنا ہے انہیں فارق کرنا ہے کیونکہ امریکہ کی جانب سے اب جو اشارہ سامنے آیا ہے وائٹ ہاؤز نے جو بیان جاری کیا ہے وہ پوری میں تفصیل آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے بہت بڑا ہونے والا ہے جس میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ہے جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ کلک کر لیجے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے آپ باخبر رہے دوستو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ فالو کرتے ہیں سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں آج تک کسی وزیراعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی ہے اب امران خان کی جو پچھلے ڈائی تین سال کی پرفارمنس ہے اس کے بعد کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا امران خان اس خراب کارکردگی کی بنیاد پر پورے پانچ سال کریں گے یا نہیں کریں گے اور کوئی تاریخ بنائیں گے اگر پانچ سال پورے کر کے کہ اتنی خراب کارکردگی کے ساتھ انہوں نے پانچ سال پورے کیے گئے چاہے وہ زفراللہ جمالی ہوں شوکت عزیز ہوں چودر شجاعت ہوں چاہے نواز شریف ہوں چاہے بینظیر بٹوں ہوں کسی وزیراعظم نے اپنی مدد پوری نہیں کی ہے لیکن اب جو امریکہ کی جانب سے اشارہ سامنے آیا ہے جو اگلے ماہ ایک کانفرنس ہونے والی ہے اور امران خان کو اس کے حوالے سے چیمپین سمجھا جاتا تھا وہ تحریک انصاف کے لوگ کہتے تھے بقاعدہ پروپاگینڈا ہوتا تھا بقاعدہ ورلڈ اکنومک فورم نے ایک رپورٹ جاری کی تھی امران خان اپنی تقریروں میں اس بات کا ذکر کرتے تھے لیکن امریکہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ امران خان کو اس کانفرنس میں بلائیں اور امریکہ نے ایک اشارہ دے دیا پاکستان کو کہ پاکستان کی حیثیت کیا ہے اس حکومت کی حیثیت کیا ہے یہ جو ہائیبرائٹ نظام ہے اس کی حیثیت کیا ہے یہ جو اشارہ ہے اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ملک میں جو سیاسی تبدیلی ہو رہی ہے جس طرح پی ڈی ایم کے اندر دھڑار ڈالی گئی پیپلز پارٹی کو بی ٹیم بنانے کی کوشش کی گئی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جو مریم نواز نے جس بات کا انکشاف کیا کہ آصف علی زرداری نے یہ پیغام دیا پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کہ جو سیلیکٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی لائے جائے کیونکہ امران خان مان نہیں رہا امران خان کو کہا جا رہا ہے بار بار کہ بزدار کو ہٹایا جائے یعنی کہ جو آصف علی زرداری تھے وہ ایکسپوز ہوئے کہ وہ سیلیکٹرز کے ساتھ رابطے میں تھے ان سے بات چیت کر رہے تھے اور ان کی وہ مان رہے تھے لیکن جہاں مقتدر ہلکے یہ بار بار اشارہ دیتے رہے ہیں کہ وہ اس حکومت سے خوش نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہیں کیونکہ یہ ہائی برائیڈ نظام ان کی منچہ اور ان کی مرضی کے بعد بنایا گیا تھا یہ پورا جو نیا پاکستان کا نظام ہے لیکن اس پورے نظام میں جو امریکہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور امریکہ کی مرضی کے بغیر آپ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں بڑے فیصلے نہیں ہوتے ہیں امریکہ میں جب سے نئی حکومت آئی ہے امریکہ اور جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں وہ گرم جوشی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی جو کہ ٹرمپ کے زمانے میں دیکھنے میں آتی تھی اور تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی جانب سے ان کے میڈیا ٹیم کی جانب سے پروپاگینڈا کیا جاتا تھا اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان تھا اس نے اپنے آپ کو الائن کیا تھا افغانستان سے کہ وہ افغانستان میں امن لا کر دے گا لیکن افغانستان سے بگڑتے ہوئے حالات وہاں پر جو امن موہدہ ہے طالبان سے وہ کسی ڈگر نہیں جا رہا کسی سمت نہیں جا رہا لہٰذا پاکستان سے امریکہ خوش نہیں ہے ساتھ ساتھ جو ریپابلیکن کی حکومت تھی ریپابلیکن کی حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پاکستان میں جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یا پھر جو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہوتی ہے ان کے ساتھ تعلقات بنا کر چلتی ہے لیکن جب سے ریپابلیکن کی حکومت گئی ہے ڈیموکریٹس برسر اقتدارہ ہیں جو بائیڈن وزی جو پریزیڈنٹ آف امریکہ بنے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ گرم جوشی دیکھنے میں نہیں آ رہی اب اس کا ایک اشارہ سامنے آیا ہے اگلے ماہ امریکہ ایک کانفرنس کر رہا ہے ایک سمٹ کر رہا ہے ورچول سمٹ کر رہا ہے اس میں چالیس ممالک کو اس نے دعوت دی ہے لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں ہے حد یہ ہے کہ کینیا ہو گیا بوٹان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا انڈیا ہو گیا یہ ممالک اس کانفرنس میں شامل ہے لیکن پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا اور یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے کلائمٹ چینج کے حوالے سے ہو رہی ہے یہ ماہولیات کے حوالے سے ہو رہی ہے آپ کو بتا ہے نا وزیراعظم امران خان اپنی تقریروں میں دعویٰ کرتے ہیں بلین ٹرین سونامی کے حوالے سے ماہولیات کو بہتر بنانے کے حوالے سے لیکن وزیراعظم امران خان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا پاکستان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا امریکہ کے جانب سے یہ میسج دیا گیا پاکستان کو کہ وہ پاکستان سے خوش نہیں ہے یا پھر وہ پاکستان کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو پاکستان کی یہ حکومت توقع کرتی ہے پاکستان میں تو یہ حکومت لوگوں کو بے حکومت بنا لیتی ہے سوشل میڈیا سے لیکن جو بین الاقوامی دنیا ہے اسے بے حکومت بنانا آسان نہیں ہے اسی لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہے جو چائنہ پاکستان اکناومک کوریڈور تھا اسے سست کیا گیا اسے روکا گیا جو پچھلی حکومت کے زمانے میں نواز شریف کے زمانے میں ایک تیزی سے آگے بڑھتا ہوا پروجیکٹ تھا بلین ڈالر کا پروجیکٹ تھا اسے روک دیا گیا امریکہ کے خواہش پر اسے سست کر دیا گیا امریکہ کے خواہش پر ساتھ ساتھ اب جو بڑی تبدیلی آئی وہ آئی جو امرین خان جو ہٹلر ہٹلر کہتے تھے اور فاشس کہتے تھے موڈی کو ان سے تعلقات بہال ہو رہے ہیں دوستی کے ہاتھ بڑھائے جا رہے ہیں امرین خان نے یہاں تک حکم دے دیا ہے کہ کپاس بھارت سے امپورٹ کی جائے تو یہ وہ تعلقات ہیں جو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی پالیسیز کو چینج کرے اور اب پاکستان کی یہ حکومت یا پھر جو ہائی برائیڈ نظامیں وہ کرنے پر مجبور ہے جہاں پاکستان کو امریکہ یہ اشارے دے رہا ہے اس حکومت کو یہ اشارے دے رہا ہے وہاں پر امریکہ کی حکومت اپوزیشن سے ملاقاتے کر رہی ہے پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں پورا بتایا تھا کہ کس طرح لاہور کے کانسل جنرل نے جا کے ملاقات کی تھی کیونکہ امریکہ کو لگتا ہے کہ اب بھی جو پاکستان کی عوام میں مقبولیت ہے وہ نون لیگ کی سب سے زیادہ ہے پنجاب میں جو پپولارٹی ہے وہ نون لیگ کی سب سے زیادہ ہے اسی لیے وہ یہ جو اندازیں ہیں امریکہ کے کیونکہ امریکہ میں آپ کو یاد ہے امریکہ کے یہاں پر جو ایمبیسیز ہیں جو کانسلیٹس ہیں وہ بقاعدہ کرسپونڈنس کرتے ہیں جو یونائٹر سٹیٹس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بقاعدہ ان کو مراسلے بیجے جاتے ہیں ویکی لیگ میں یہ باتیں ساری سامنے آئی تھیں اسی لیے امریکہ کی یہاں کی ایمبیسیز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بتا رہی ہیں کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہو سکتی ہے کیونکہ جو پپولارٹی ہے نون لیگ کی پنجاب میں وہ بہت زیادہ ہے اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے نون لیگ کے پاس وہ وورڈ بینک موجود ہے کہ وہ اگلی حکومت بنا سکتی ہے اسی لیے جو کانسل جنرل تھے وہ گئے حمزہ شہباز کے پاس اور انہوں نے جہاں کے وہ ملاقات کی وہاں پر انہوں نے اگلے انتخابات کے والے سے بات کی سیاسی صورتحال کے والے سے بات کی تھی اور جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقاتیں اس حوالے سے بھی بات کی تھی تو اس پوری صورتحال میں نظر یہ آ رہا ہے جو اشارے بتا رہے ہیں کہ امریکہ کا ایک دباؤ ہے مقتدر حلقوں پر یا پھر مقتدر حلقے بھی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی امران خان کا متبادل تلاش کیا جائے اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کو ابھی جو زور تھا وہ ان ہاؤس چینج پر تھا وہ بار بار نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ان ہاؤس چینج لائے جائے کیونکہ جو مقتدر حلقے انہوں نے کنوے کیا تھا پیپلز پارٹی کو کہ پہلے پنجاب میں تبدیلی لائے جائے اس کے بعد وفاق میں تبدیلی لائے جائے تو یہ پورا جو پلان ہے یہ اب کھل کر سامنے آیا ہے امریکہ کا اشارہ سامنے آیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی تبدیلیاں ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ اب بلاوت بٹو زرداری نے بھی جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہم تبدیلی لاکر رہیں گے پاکستان کا جو رد عمل ہے کہ امریکہ نے کیوں پاکستان کو اس کانفرنس میں نہیں بلایا وہ اب تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن جو وضاعتیں سامنے آئیں گی وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ مختلف تعویلے دی جائیں گی مختلف بہانے گڑے جائیں گے کیونکہ جو پاکستان کے دیکھنے والے ہیں یا پاکستان کی عوام ہیں یا یا سوشل میڈیا پر جو عوام ہیں اسے پچھلے ڈھائی تین سال میں زفر کارکردگی ہوتے ہوئے بھی بے حکوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ممکن ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت باشہور ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا راہ ہے نیچے کامنٹ کیجئے ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن اس کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ باخبر رہے آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار